اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج کی اس ویڈیو میں چند اہم حقائق آپ کے سپورد کرنے جا رہا ہوں ناظرین ان حقائق کو سننے کے بعد یقیناً آپ اس منطقی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ دو ہزار تیس کے انتخابات کا جو منظر نامہ ہے وہ کیا مرتب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ناظرین سترہ ستمبر کا جو دن ہے وہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے سترہ ستمبر کو ایسا کیا ہونے جا رہا ہے اسی بات کو موضوع بحث لاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس بات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے کولیکٹیو ریلیونٹ بیک گراؤنڈ انفارمیشن کا سمجھنا ضروری ہے ناظرین بارہ ستمبر کو کنٹورنمنٹ بورڈز کے الیکشن ہونے ہیں چار صوبے پاکستان کے پچیس شہروں میں فورٹی ٹو کنٹورنمنٹ بورڈز کے الیکشن ہونے ہیں اور کل دو سو انیس ہلکوں یا دو سو انیس وارڈز میں ان انتخابات کا انعقاد ہونا ہے ناظرین تمام تفسرہ نگاروں کی تمام تجزیہ نگاروں کی اور سروے اور پولز کنڈکٹ کرانے والے تمام اداروں کی نظرے ان انتخابات پر مرکوز ہیں کیونکہ اپوزیشن کا یہ نعرہ ہے کہ حکومت عوام حمایت سے محروم ہو چکی ہے مہنگائی ہے بیڈ گورننس ہے اور عوام چاہتی ہے کہ حکومت ختم ہو جائے اور ہمیں اقتدار میں بٹایا جائے تو یہ پیرامیٹر تیہ ہو جائے گا تیہ ہو جائے گا بارہ ستمبر کے دن جو انتخابات ہوں گے ناظرین یہ بات یاد رکھ لیں کہ پنجاب کے جو بارہ شہر ہیں اس میں ایک سو انیس ہلکوں پہ یہ انتخابات ہونے ہیں بارہ شہروں کے ایک سو انیس ہلکوں میں اور سندھ کے تین شہروں کے چون ہلکوں میں کے پی کے سات شہروں کے سنتیس ہلکوں میں بلوچستان کے تین شہروں کے نو ہلکوں میں یہ انتخابات ہونے ہیں گویا چاروں سوموں میں ان کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن کا انعقاد ہونا ہے اور کراچی سے لے کر پشاور تک تقریبا زیادہ بڑے جو شہر ہیں وہ اس میں کور ہو رہے ہیں اور عوام براہ راست ووٹ دیں گے اور پارٹی بنیادوں پہ یہ انتخابات کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں پارٹی بنیادوں پہ ناظرین یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس سے پہلے دوہزار پندرہ میں جو انتخابات ہوئے تھے کنٹونمنٹ بورٹس کے اس میں پی ایم ایل این نے سکسٹی سیون نشستیں حاصل کی تھی اور پی ٹی آئی اس وقت بھی دوسرے نمبر پہ آئی تھی فورٹی تری نشستیں پی ٹی آئی نے حاصل کی تھی اور پیپلز پارٹی نے اس وقت تو سات نشستیں حاصل کی تھی لیکن یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ دوہزار پندرہ کے انتخابات میں جو کل ہلکے تھے وہ تھے ایک سو نینانوے یا ٹو ہنڈرڈ تھے اور اب جو ہے وہ دو سو انیس ہو گئے ہیں اب پنجاب کے جو ایک سو انیس ہلکے ہیں ان میں سے جو بیس ہلکے ہیں وہ لاہور میں ہیں اور لاہور کے زیادہ تر ہلکوں کے باروں میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی تحریک انصاف جیت جائے گی تو یہ ایک اوورال سیچویشن تھی بہت ساری باتیں تھی جو کرنی تھی لیکن میں شارٹ اور کنسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کراچی کے چھے کنٹونمنٹ وارڈز میں تین سو امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے تین سو امیدواروں کے درمیان اور ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ دوزار پندرہ کے کنٹونمنٹ وارڈز کے الیکشن میں بارہ سو پچیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے تھے جبکہ اس بار سولہ سو چوالیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوزار پندرہ کے انتخابات میں کنٹونمنٹ وارڈز کے الیکشن میں تحریک انصاف کے اوہمیدوار سب سے زیادہ تھے سسیں انٹیس تھے اور نون لیکھ کے ایک سو اٹائیس تھے یہ ایک اورال گلمس ہے ناظرین ہر میدان میں آپ دیکھ لیں ہر الیکشن میں دیکھ لیں پی ٹی آئی نے ہمیشہ ڈھٹ کے جو ہے مقابلہ کیا ہے اب جو سرویز جو کنڈکٹ ہوئے ہیں جو پولز کنڈکٹ ہوئے ہیں جو غیر جالب دار ذرائع ہیں جو الیکشن کے حوالے سے ہمیشہ اپنی تحقیقات سر انجام دیتے رہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بار تحریک انصاف کی حکومت ایک سو پانچ سے لے کے ایک سو دس نشستے حاصل کریں گی بارہ ستمبر کو جو کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن ہونے ہیں پچیس شہروں میں دو سو انڈیس میں سے ایک سو پانچ ایک سو دس نشستے تحریک انصاف حاصل کرے گی اور نونلک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چالیس سے پچاس نشستے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پوزیشن کی جو سیاست ہے رہی صحیح سیاست وہ بھی خطب ہو جائے گی وہ بھی مکمل طور پر اس کو بریکیں لگ جائیں گی کیونکہ ایک سو پانچ ایک سو دس نشستے حاصل کرنا آؤٹ آف ٹو آنڈر نائنٹین اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ عوام تحریک انصاف کو مزید موقع دینا چاہتی ہے اور دوہزار تیرہ کے الیکشن کے لیے ایک گراؤنڈ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا پوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے پاس تو یہ سترہ ستمبر کو ناظرین سترہ ستمبر کو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو بارہ ستمبر کو الیکشنز کنڈکٹ ہونے ہیں اس کا جو نتیجہ ہے سرکاری نتیجہ جو ہے وہ سترہ ستمبر کو ایناؤنس ہو جائے گا اور جیسے یہ ایناؤنس ہو جائے گا اور یہ انتخابات کے نتائج اگر آتے ہیں جیسے کہ میں نے فگرز آپ کو بتا دی ہے کہ ایک سو پانچ سے ایک سو دس نشستے پی ٹی آئی جیت جائے گی تو پچیس شہروں میں یوں سمجھ لیں کہ نون لیگل پیپلز پارٹی کا جنازہ نکل جائے گا انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے اور سب کی نظریں اس پر مرکوز ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہو رہے ہیں تو اس سے جماعتوں کی جو مقبولیت ہے اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا یا تو یہ ہوتا نا کہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوتا تو پھر کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ بانہ بنا لیتی ہے کہ چونکہ جماعتی بنیادوں پر نہیں تھے اس لیے ہم ہار گئے ہیں تو اس لیے دو آرڈائی سچویشن ہے یہ اور یہ عمران خان صاحب کی سیاست کا بھی اہم ترین دن ہے اور دوسری طرف ناظرین نون لیگل کے بارے میں جو رائے دی گئی ہے کہ وہ چالی سے پچاس نشستیں آصل کریں گی حالانکہ دو آزار پندرہ میں سکسٹی سیون آصل کی تھی اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ فورٹی تری آصل کیے تھے یعنی کہ چوبیس نشستیں کم تھی لیکن اب اگر پی ٹی آئی ڈبل سے بھی زیادہ مارجن سے جیت جاتی ہے تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ نون لیگ کے اندر جو تقسیم موجود ہے سینئر رینماوں کے اندر خود اور پارٹی کے اندر تمام لیڈر نواز شریف کے علاوہ تقریباً سب کے سب تک چکے ہیں سب کے سب جو ہے نا تائب ہو چکے ہیں اس بیانیے سے یہ جو ایک لفظ ایجاد کیا گیا ہے نا بیانیاں 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 مضاہمتی بیانیاں ریزسٹنس انقلابی بیانیاں نزدیہ انقلاب بغاوت تو تمام نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ تھک چکے ہیں لیکن بارہ حال دو کیمپس اس میں بن چکے ہیں اور نون لیگ کا دوہزار تئیس تک اپنے اختلافات مٹانا اور ختم کرنا اور ایک بیانیاں پر متفق ہونا ایک لیڈرشپ پر متفق ہونا کسی ایک کو اپنا رہنما ماننا یہ تسلیم کر لینا کہ ہمیں کس کی بات تسلیم کر لینی چاہیے کس کی بات تسلیم نہیں کرنی چاہیے وہ یہ کنسنسز ڈیویلپ کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ آپ کو یہ کنٹونمن بورڈ کے الیکشن میں نظر آ جائے گا اور اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو بات کی بات ہے لیکن نون لیگ تقریباً دوہزار تئیس کے الیکشن سے آؤٹ ہو جائے گی اگر یہی سیچویشن لہی اگر یہی مضامتی بیانیاں رہا لندن کے فلیٹس میں بیٹھ کے صرف تکاریر کی حد تک محضامتی بیانیاں رہا تو اس لیے بہت سارے ترزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی پارٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب یوں س مجلے کہ وہ پیپلز پارٹی بن جائے گی اور پیپلز پارٹی پھر دوہزار تئیس کے الیکشن میں شاید نون لیگ بن جائے تو یہ حالات وہاں پہ آ گئے ہیں بہرحال کنٹورمنٹ بورڈز کے الیکشن پیرا میٹر ہیں سب کی نظریں اس پر مرکوز ہیں اور اس سے ایک بنیاد تیع ہو جائے گی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ دوہزار تئیس کے الیکشن کا منظر نامہ کیا بننے جا رہا ہے کیا لوگ انہی پارٹیوں کو دوبارہ واپس لانے کے خواہش مند ہیں یا تحریک انص آپ کو ابھی بھی وہ مزید وقت دینا چاہتے ہیں یہ سترہ ستمبر کو الیکشن کمیشن نے جب نتائج اعلان کر دیئے تو اس وقت یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا ویسے تو غرصرکاری نتائج بارہ تیرہ کوئی آنا شروع ہو جائیں گے لیکن افیشلی جب ریزلٹ اناؤنس ہو جاتے ہیں تو کسی کے پاس مفر ممکن نہیں ہوتا اور انکار کی گنجائش نہیں ہوتی فیل وقت آج کے سوڈیو میں اتنائی پاکستان زندہ بارہ اللہ حافظ